جی اس وقت میں نیشنل سٹیڈیم کراچی موجود جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ یہاں کل سے ہونے جا رہا ہے ٹیسٹ میچ چودہ سال بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم کراچی میں پاکستان میں ٹیسٹ میچز کھیل رہی ہے اور ایک بہت بڑا گیپ ہے جو سیکیورٹی کے مسائد حالات کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے مختلف ٹیمیں یہاں پر نہیں آ رہی تھی اس میں انگلینڈ تھی نیزلینڈ آسٹریلیا انڈیا نے بھی انڈیا کا اثر مسئلہ بھی دوسرا ہے کہ وہ کچھ ہو بھی نہ تب بھی کوئی بہانہ منا کے پاکستان میں نہ کھیلنے کا جواز بناتا رہتا ہے لیکن ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی یہ خوشائند ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا کی ٹیم آخری بار انیس سو اٹھانے میں پاکستان آئی تھی یعنی تقریباً 23 سال ہو گئے وہ پاکستان نہیں آئی ہے نیزلینڈ کی ٹیم یہاں پر بم دھماگا ہوا تھا دو دو میں اس کے بعد سے پاکستان سے جو گئی ہے وہ پلٹ کے نہیں آئی کیونکہ ان کو خوف اتنا ہے آسٹریلیا کی ٹیم آپ کو بتایا کہ تقریباً 23 سال ہو گئے اس کے علاوہ انگلینڈ کی ٹیم 2006 میں یہاں پر سات میں آئی تھی وہ بھی نہیں آئی اور اب ساؤت افریقا کی ٹیم بہرحال آ گئی انڈیا کے ٹیم پر سات میں آئی تھی اب کل سے یہاں مقابلے ہونے جا رہے ہیں تیاری تقریباً مکمل کر لی گئی ہے پچھ کے لیے گراؤنڈ سٹاپ کام کر رہا ہے کوشش یہی ہے کہ گراؤنڈ سٹاپ کی کہ وہ ایک سپورٹنگ مکٹ بنائے جس میں بیٹسمن باولر دونوں کو مدد ملے دونوں ٹیمیں بہت ہی مکمل اور زبدس قسم کی بنائی گئی ہیں ساؤت افریقا کو ہے تو مہمان ٹیم لیکن وہ مکمل ایک ٹیم ہے جسے پورا زبدس طرح سے کھلنا آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو متاؤں گا آؤٹ فیلڈ وغیرہ سب زبدس قسم کی تیاری ہو رہی ہے گراس کی کٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اسٹیڈیم میں شائیٹین کا داخل ہے تو منہ ہے تو بند دروازوں میں چھو گا لیکن پھر بھی زباد ہم گا ہوں تکلاریاں جاری ہیں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں تمام جو بڑکسٹرز ہیں وہ اپنے کام مکمل کر رہا ہے یہاں پہ ہیلیکم بھی اس وقت چل رہا ہے ساؤت افریقہ کا جھنڈا لگ چکا ہے پاکستان کا پرچم بھی لگ چکا ہے میں کوئیر گیریکن کے لئے مین بیلڈنگ کو مکمل کر رہا ہے م leak ای پی Liber Youm ども اس کو استعمال ہو تو آپ پہلا دیکھا دو دو فٹبال ورلڈ کپ میں جاپان میں یوکوہاما اسٹیڈیم میں جہاں پر جب فانل میں کھیلی تھی جنبانی کی ٹیم تھی ایک زبادہ سے مقابلہ تھا وہاں پر اور برازیل نے وہ مقابلہ جیتا تھا دو دو فٹبال ورلڈ کپ تھا تو یہ ایک زبادہ سیبنٹ ہے جس کے لیے راڈکاسٹرز اپنی تیاری پوری تکی بن کر چکے ہیں بس آخری جو چیزیں وہ دیکھی جا رہی ہیں اور گراؤن سٹاپ بھی مطمئن دیکھنے کے اچھے میچ ہوگا پانچ دن کا میچ ہے لیکن دیکھتے ہیں کتنے دن میں ختم ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم مکمل کمپنیشن کے ساتھ اترے گی پہلی بار بہت سارے ان لڑکوں کا موقع دیا گیا ہے کئی سارے جو دمیسٹرز میں پرفارم کرتے تھے جیسے تابش خان ہیں سوش شکیل ہیں فان ہیں کامران غلام ہیں تو ان کو بیس رکنی سکارڈ میں شامل کر کے پھر مقتصر شورٹ فلسٹ کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کل یار رکنی ٹیم کیا اترتی ہے امید کی جاری کراچی کے لوگ فواد عالم کو تو کھیلتا کھیلتا دہو دیکھیں گے بابر آزم قیالت کریں گے لیکن تابش خان کی بالنگ کا سب کو انظار لگا کیونکہ پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ کافی ایج ہو چکے ہیں پرفارم بہت کر چکے ہیں اب اگر ان کو کل موقع نہیں ملا شایقین کراچی اور باکستان کے لوگ بہت دکھی ہوں گے کل ان کو موقع نہیں ملا تو امید سیلیکٹرز تو اپنا اوکے گرین سیپنا دے چکے لیکن کپتان کوچ اب ان کے لئے کل کیا پاسلہ کرتے ہیں یہ کل پاس چلے گا اور یک اچھا میچ ہے جو ساؤ توفیقہ اسی مضبوک ٹیم کا ہوگا لوگ شایقین اپنے گھر پر بیٹھ کے میچ دیکھیں گے لیکن انجوائے بہت کریں گے کیونکہ پاکستان میں ساؤ توفیقہ کے میچ جب بھی ہوتا ہے تو ایک زبادست میچ ہوتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں زبادست میچ میں ہو شایقین ہمارے چینل جے جے نیس کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بولیں لائک کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی بھی ض موسیقی